اشان کشن اور رتو راج گائکوار پر اتیا چار تیسرے ونڈے میں بھی نہیں ملی ٹیم انڈیا میں جگہ آخر کب ملے گا اشان اور رتو راج کو موقع ویسے تو بھارتی کرکٹ میں ان دنوں یوگا کھلاڑیوں کو موقع دینے اور اپنی انٹنٹ بدلنے کی کافی بات ہو رہی ہے ٹیم کے کوچ راہل درویڑ بھی اس بات کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت اس سمیں ویشو کرکٹ کی باقی ٹیموں سے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں کافی پیچھے ہیں اور اسے اپنی اپروچ بدلنے کی ضرورت ہے لیکن نہ ہی وہ اپروچ ٹیم انڈیا کے نتیجوں میں دکھ رہی ہے اور نہ ہی اس کے ٹیم سیلیکشن میں عالم یہ ہے کہ تیسرے اور آخری ونڈے میچ میں بھی ٹیم کے دو سب سے ہونہار یوہ کھلاڑی یعنی کہ اشان کشن اور رتو راج گائکوار کو موقع نہیں ملا ہے وہ بھی تب جب سیریز کا نتیجہ پہلے دو میچوں میں ہی تیہ ہو گیا ہے اور بھارت کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو آزمانے کا یہ شاندار موقع تھا لیکن اس کے باوجود بھی ٹیم نے آخری میچ میں چار بدلاؤں تو ضرور کیے لیکن اس کے باوجود اشان کشن اور رتو راج گائکوار کو موقع نہیں ملا اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان دو شاندار یوہ کھلاڑیوں کو تو کیا آپ صرف ساؤتھ ایفریقہ گھومانے لے گئے ہیں اور اب نہیں تو ان کھلاڑیوں کو آپ کم موقع دیں گے ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو ایسی ہی ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلنا تھا تو پھر کپتانی میں بدلاؤں اور اپنی اپروچ چینج کرنے کا اتنا باوال آپ نے کیوں مچایا ٹیم انڈیا کے تیسرے ونڈے میں پلنگ لیون کی بات کرنے تو دیپک چہر جہاں شاردل تھاکور کی جگہ وہیں سوری کمار یادو و انکٹیش ایئر کی جگہ کھیل رہے ہیں اور جیانت یادو کو اشوین کی جگہ موقع ملا ہے لیکن آئی پیل دو ہزار بیس میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے اشان کیشن اور آئی پیل دو ہزار اکیس میں اورنج کیپ اپنے نام کرنے والے روتو راج گائکوال کو موقع نہ دین اب واقعی حیرانی کی بات ہے وہ بھی تب جب ٹیم کے ہیڈ کوچ ہمیشہ سے یوہ کھلالیوں کو پورا پورا موقع دینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن پہلے نیوزی لینڈ کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اور اب ساؤتھ ایفریکہ کی خلاف بندے سیریز میں روتو راج گائکوال کو جہاں ایک بھی میچ کھیلنے کو نہیں ملا وہیں اشان کیشن کو صرف ایک میچ میں ہی بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کی اپروچ پر ایک بار پھر سے بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں ہونہار کھلاڑیوں کو آخر کم موقع ملتا ہے اور ملتا بھی ہے یا نہیں تو دوستو ایشان کیشن اور روتو راج گائکوال کو بھارتیہ ٹیم میں موقع نہ دیے جانے پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جندی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بھارتیہ کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ